اسلام علیکم گائز آج کی اس ویڈیو میں میں اپنا ورسٹ ایکسپیرینس ورسٹ ریویو شیئر کرنے والا ہوں آپ کے ساتھ تو کچھ ٹائم پہلے میں نے یہ ریڈمی کے ائر ڈوٹس لیے تھے ائر برڈس لیے تھے اور میرا اس کے ساتھ کیا ایکسپیرینس رہا وہ اس ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے والا ہوں شورٹ ویڈیو میں فل ڈیٹیل نہیں بتا سکتا تھا اس لیے میں نے اس لیے ویڈیو کو تھوڑا سا لانگ میں چھوٹ کیا ہے تو بیسکلی میرا ایکسپیرینس یہ رہا ہے کہ ریڈمی کے یہ ائر ڈوٹس ائر برڈس جو ہیں وہ آپ کو ٹوائل ہنڈر سے لے کے ٹھاؤزن تک کی پرائز رینج میں مل جاتے ہیں بات کالیٹی اگر ہم بات کریں تو کالیٹی وائز بہت ہی بیکار ہے بیٹری کیپسٹی کی بات کریں تو بیٹری بیکپ بھی زیادہ اچھا نہیں دیتے تو میرے حساب سے اگر آپ ایک اچھے ائرپورٹ سٹار ہیں تو آپ انہیں نہ ہی پرچیس کریں تو بیٹر ہے کیونکہ میرے تو پیسے ویسٹی ہوئے تھے کیونکہ میں نے اسے پرچیس کیا تھا مشکل سے میرے تین مہینے چلے تھے وہ بھی بہت مشکل سے کیونکہ پہلے چیز تو ایک تو آپ کو دیکھنے سے بہت زیادہ کیوٹ لگ رہے ہوں گے بٹ یا سائزز کا کیوٹ ہی ہے لیکن ادروائز ورک کرنے میں یہ بلکل بھی اچھا ورک نہیں کرتے ہیں ساؤنڈ کالیٹی کی بات کروں تو ساؤنڈ بھی بلکل خاص نہیں ہے اس کا بہت ہی گھٹیا سا کچھ ساؤنڈ ہے اور اس میں کوئی ذرا بھی بیس نہیں ہے ساتھی ساتھ بہت ہی گھٹیا کالیٹی بنائی ہوئے ہیں مطلب کچھ ٹائم میں ہی ٹوڑ گیا تھا اس کا کور وغیرہ لکل گیا تھا ہلکا سا آپ زیادہ زور سے اس کو پوش کرتے ہو تو اس کا کور وغیرہ بہار آ جاتا ہے دیکھنے میں ایسا لگتا ہے کہ اچھے ہیں ٹھیک تھاک ہیں بات کالیٹی وائز بہت بیکار ہیں ساؤنڈ کالیٹی وائز بھی اچھے نہیں ہیں بیٹری بیکپ بھی زیادہ اچھا نہیں دیتے بات ٹاؤزن سے ٹویلو ہنڈڈ کی رینج میں آپ کو کہیں بھی ملی یہاں پر مجھے ٹھارٹین ہنڈڈ فیفٹی روپیز شاپ کی پرنے بتائے تھے بات مجھے یہاں پر ٹویلو ہنڈڈ کے اندر اس نے دے دیئے تھے ٹویلو ہنڈڈ کے اندر میں نے یہ پرچیس کیا تھے اور میرا ایکسپیرنس یہ ہی رہا کہ میں نے اپنے ٹویلو ہنڈڈ ویسٹ ہی کر رہے تھے اگر میں اس میں کچھ اور ایٹ کرتا تو میں بہت اچھے ائر ڈوٹس لے گ سکتا تھا تو آپ لوگ بھی اگر کوئی یہ والے ائر ڈوٹس لے رہے ہو تھوڑے سے پیسے بچانے کے چکر میں تو آپ یہ والے نہ پرچیس کرو آپ اسی پرائس رینج میں ایر ایڈمی کے دوسرے کوئی پرچیس کر سکتے ہو میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ریڈمی برینڈ برا ہے ریڈمی برینڈ بہت اچھا ہے بات یہ اس پرائس رینج میں جو جس طریقے کے ائر بٹس دے رہا ہے وہ میرا خیال ہے کہ ایورج ہے لیکن اتنے خاص نہیں ہے آپ دوسرا کوئی لے سکتے ہو پرائس رینج بڑھا کر